اگر یہاں پر مخاطب مراد نہیں بلکہ مخاطب کے بجائے کوئی دوسرا شخص مراد ہو مالانا تو اس صورت میں یہ مجاز ہوگا اور اگر یہاں مخاطب اور مخاطب کے ساتھ کوئی دوسرا شخص دونوں مراد ہیں تو اس صورت میں یہ کیا ہوگا کنایا ہوگا مالانا تو یہاں پر آپ قرینہ دیکھیں گے اگر قرینہ مانع ہے مخاطب سے تو معلوم ہوا یہ پھر کیا ہے مجاز ہے اور اگر ایسا قرینہ کوئی قرینہ ہے مانعہ موجود نہیں تو اس صورت میں پھر یہ کیا ہوگا کنایا ہوگا کہ غیر بھی مراد ہے اور مخاطب بھی مراد ہے اور اگر صرف غیر مراد ہے مخاطب مراد نہیں تو پھر کیا ہوگا مجاز کیونکہ مجاز میں بھی کیا ہوتا ہے حقیقت سے مانع قرینہ موجود ہوتا ہے اس کے بعد دوسری بات انہوں نے یہ بتلائی کہ بلغہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مجاز حقیقت سے افضل ہے کنایات تصریح سے افضل ہے استعارات تحقیقیہ اور تمثیلیہ یہ تشبیح سے افضل ہیں اور بتلایا کہ یہ ان سے کوئی معنی میں زیادتی حاصل نہیں ہوتی صرف یہ کلام کے اندر مبالغے اور تاقید کا فائدہ دیتے ہیں اس وجہ سے یہ کیا ہیں افضل ہیں ان کی وجہ سے مقصود اچھی طرح بیان ہو جاتا ہے الفن الثالث علم البدیع علم معانی بھی مولانا ختم ہوا اور علم بیان بھی ختم ہوا اب علم بدیع شروع ہو رہا ہے علم بدیع کے اندر ہمیں مختلف ایسی چیزیں بطلائیں گے مصنف ایسی صناعتیں بطلائیں گے جن کی وجہ سے کلام میں خوصن پیدا ہوتا ہے کلام میں کیا پیدا ہوتا ہے خوصن پیدا ہوتا ہے اور یہ کلام میں مصنف آپ کو بتلائیں گے خوصن کہ بعد میں ہم ملاحظہ کریں گے پہلے دیکھیں گے کہ کلام میں بلاغت ہے یا بلاغت نہیں اس لیے کہ بلاغت اصل ہے کلام کے اندر اور یہ جو محسنات لفظیہ معنویہ وغیرہ ہیں یہ فرہ ہیں تو پہلے اصل کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد کس کو دیکھا جائے گا فرہ کو دیکھا جائے گا یہ نہ ہو کہ کلام کے اندر بلاغت ہے نہیں مختصرحال کے مطابق نہیں ہے یا اس کی دلالت مراد پر واضح نہیں ہے اور پھر اس کے اندر سنتوں کو آپ ملاحظہ کرنا شروع کر دیں یا سنتوں کا بلاغت نہیں ہے اور اس میں مختلف محسنات ذکر کیے گئے ہوں تو یہ درستہ نہیں اور یہ اسی طرح ہو جائے گا کہ کلام تو بلیغ نہیں ہے اور کیا ہے اس میں محسنات موجود ہیں تو یہ اسی طرح ہے جیسے کہتے ہیں سینزیر کے گلے میں کیا پہنا دیے جائیں سینٹی قسم کے ہار پہنا دیے جائیں سمجھ میں آیا کلام تو آپ کا بلاغت کے میار پر پورا نہیں اتر رہا اور کیا کر دیا آپ نے اس میں محسنات تعدہ کر دیا پہلے کلام کے اندر بلاغت آئے اس کے بعد کیا ہو محسنات اس میں آئیں گے تو علم معانی کے اندر ہم نے پڑا تھا کہ علم معانی نے اس میں کیا پڑا آپ نے کہ کلام کو کیسے مطابق کیا جاتا ہے کس کے مقتضاء ہے کہاں مقتضاء ذکر کرنا ہے کہاں ذکر نہیں کرنا کہاں حضب اور کہاں پر اس کو معرفہ لانا ہے کہاں پر اس کو نقرہ لانا ہے کہاں اس کو اس میں محصول کی صورت میں لانا ہے کہاں اس میں اشارہ کی صورت میں لانا ہے کہاں اس کو ضمیر کی صورت میں لانا ہے تو وہ تمام چیزیں آپ نے پڑھیں علم معانی کے اندر بھی تو علم معانی کے ذریعے جانا جاتا ہے کہ کلام کو کس طرح مختصرحال کے مطابق کیا جاتا ہے اور علم بیان کے ذریعے آپ کو پتا چالا کہ تاقید معنوی سے کیسے بچا جاتا ہے تو علم معانی یہاں پر اس مصنف بتلائیں گے کہ یہ وجوہ تحسین کو تب ملاحظہ کریں گے کہ پہلے کیا ہو کلام مطابق کو مختصرحال کے اور اس کی دلالت بھی کیا ہو اپنے معانی پر واضح ہو یعنی پہلے علم معانی اور علم بیان یا علم بدیع پر مقدم ہیں پہلے ان کو دیکھا جائے گا اور اس کے بعد پھر کس کا ملاحظہ کیا جائے گا علم بدیع کی محسنات کو تو بدیع کے معنی ہے انوکھا اور عجیب مولانا تو چونکہ اس میں مذکور سناتوں کی وجہ سے بھی کلام کیا ہو جاتا ہے انوکھا عجیب اور خوشگوار ہو جاتا ہے اس لیے اس کو علم البدیع کہتے ہیں پھر اب مطن دیکھیں وہ علم ہے جس کی ذریعے جانا جاتا ہے کلام میں حسن پیدا کرنے والے امور کو ان امور کو جانا جاتا ہے جو کلام میں کیا پیدا کرتے ہیں حسن پیدا کرتے ہیں اور کب جا یہ حسن پیدا کریں گے مولانا کب ان کو ملاحظہ کیا جائے گا بعد رعایت المطابقت لمقتضی الحالی مقتضی حال کے ساتھ مطابقت کی رعایت کے بعد اور اسی طرح کلام کی دلالت واضح ہونے کی رعایت کے بعد کلام کی دلالت معنی مراد پر کیا ہو واضح ہو وہ علم ہے جس کی ذریعے کلام میں حسن پیدا کرنے کے امور کو جانا جاتا ہے یعنی اس کے معانی جو ہیں اس کے علتیں ان کا تصور کیا جاتا ہے وَيُعْلَمُ أَعْدَادُهَا وَتَفَاصِلُهَا اور ان کے شمار کو جانا جاتا ہے اور ان کے شمار کو جانا جاتا ہے مولانا بعض لفظی ہیں آگے آئے گا اور بعض کیا ہیں مانوی ہیں وَتَفَاصِلُ اور ان کی تفاصیل کو بِقَدْرِتْطَاقَتِي بِقَدْرِتْطَاقَتِي بِشَرِيَتِي انسانی طاقت کے بخدر جانا جاتا ہے یہ علامت افتضانی نے اس لئے ذکر کیا کہ اوپر آیا تھا وجوہ کن چیزوں کو جانا جاتا ہے کلام میں خسن پیدا کرنے والی وجوہ کو جانا جاتا ہے تو معلوم ہوا جمع کا لفظ ہے معلوم ہو وجوہ کافی ہیں مولانا وجوہ کیا ہیں کافی ہیں تو پھر کتنی ہیں بھئی کیا کوئی خاص تعداد میں منحصر ہیں خاص تعداد ہیں ان کی تو بتلا ہے نہیں بھئی یہ جو ہیں محسناتِ علمِ بدیہ جو ہیں ان کا پتہ ذوقِ سلیم سے چلتا ہے کسے ذوق بتلاتا ہے کہ ان چیزوں سے کلام میں خسن پیدا ہوتا ہے اور ان کی کوئی خاص تعداد متعین نہیں ہے بلکہ اگر آپ کو اللہ نے ذوقِ سلیم دیا ہے تو آپ ان میں مزید اضافہ بھی کر سکتے ہیں تلاش کے بعد مولانا والمراد بالوجوہ یہاں سے ایک شبہ کا جواب دینا چاہتے ہیں شبہ یہ کہ آپ نے کہا وہ علم ہے جس کے ذریعے تخصینِ کلام کی وجوہ کو جانا جاتا ہے بھئی تو یہ تو وجوہ کا تو پتہ نہیں مولانا تو یہ کیا ہے وجوہ کا پتہ نہیں تو یہ تو آپ نے تاریخ میں ایک ایسی چیز کو ذکر کر دیا جو مجبول ہے بھئی کیا ہے مجبول ہے اور مجبول چیز کے ساتھ تاریخ صحیح نہیں تو بتلار علامت افتادانی کی یہ وجوہ کی جو اضافت ہو رہی ہے تحسین کی طرف یہ اضافت کون سی ہے اہدی ہے مولانا اور اس سے اشارہ ہو رہا ہے ان وجوہ کی طرف جو پہلے مولانا کتاب کے مقدمے میں گزرے تھیں اور وہاں پر یہ عبارت آئی تھی مصنف نے کہا تھا اور ان کے پیچھے ہیں ان کے تابے ہیں کچھ اور وجوہ جو کلام میں کیا پیدا کرتی ہیں تو وہاں وہ جو وجوہ پر ذکر آیا تھا ان وجوہ کی اشارہ ہے ان وجوہ کی طرف مولانا تو اب تاریخ بل مجھول نہ ہوئی بلکہ تاریخ بل معلوم ہوئی والمراد بلوجوہ ما مر فی قول اور مراد وجوہ سے وہ ہیں جو گزرین تھی مصنف کے اس قول کے اندر وَتَتْبَوْهَا وَجُوهُن اُفَرُتُورِ اسلام وَقَوْلُهُ جی وَقَوْلُهُ یہ مولانا مبتدہ ہے اور ڈیڑھ ستر کے بعد آگے آ رہا ہے اشارتن مولانا یہ اس کی کیا ہے خبر ہے اور مصنف یہ قول جو ہے بعد رعایت مطابقت لمختز الحال بعد مختز حال کی رعایت ورعایت وضوح دلالتی اور دلالت کے واضح ہونے کی رعایت کے بعد اَلْخُلُوِ عَنِ تَعْقِدِ الْمَانَوِي یہ تفسیر ہے مولانا وضوح دلالت کی مولانا وہ واضح ہو دلالت ہوگا جس میں تاقید مانوی نہ ہوگا تاقید مانوی جس میں تاقید مانوی نہ ہو اس کی دلالت واضح ہوگی تو واضح دلالت وہ ہوگا مصنف کا یہ قول مصنف نے کیا کہا مطابقت اور وضوح کی رعایت کے بعد یہ مصنف کا کہنا اشارہ ہے الَاَنَّ حَذِهِ الْوُجُوحَ یہ جو وجوہ ہیں اِنَّمَا تُعَدُ مُحَسِّنَةً لِلْقَلَامِ ان کو کلام میں خسن پیدا کرنے والا شمار کیا جائے گا بعد رعایت الْأَمْرَنِ بعد ان دونوں امور کے مختصر خاص مطابقت بھی ہو اور تاقید مانوی سے بھی خالی ہو پھر ان کچھ محسن کلام شمار کیا جائے گا وَرْنَا نَيْ وَالظَرْفُ آنِ قَوْلَهُ بَادَ رِعَيَتِن اور یہ جو ظرف آیا تھا مولانا بعد یہ باد رعایت یہ متعلق ہے مصنف کے اس قول کے ساتھ تحسین الْقَلَام تو یہ بعد ظرف ہے مولانا اور یہ کیا چاہتا ہے کوئی متعلق چاہتا ہے تو اس کا متعلق کون ہے تحسین مصدر ہے مولانا یہ اس سے متعلق ہے تحسین کلام میں حسن پیدا کریں گے کب باد رعایت حسن پیدا کریں گے باد رعایت المطابقت وَهِيَ اَيْوُجُ تَحسین الْقَلَام الزَّرَبَانِ یہاں سے بتلا رہے ہیں لفظی ہیں کچھ مانوی ہیں کچھ لفظی مانوی اس کتاب کے اندر مصنف انتیس ذکر کریں گے اور لفظی صرف ساتھ ذکر کریں گے تو محسنات مانوی یاد رکھو کچھ وہ سناتے ہیں جو مانا میں حسن پیدا کرتی ہیں کچھ وہ ہیں جو کس کے اندر حسن پیدا کرتی ہیں لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہے جو معنی محسنات مانوی لیکن محسنات مانوی ہونے کا یہ معنی نی کہ لفظوں میں حسن پیدا ہی نہیں کریں گی ان سے لفظوں میں بھی کیا جائے گا حسن لیکن جو حسن مانوی ہوگا وہ اصل ہوگا اور بزاد ہوگا معنی میں حسن اور لفظوں میں جو حسن آ رہا ہے وہ کیا ہے ثانیاں ہے اور بتابہ ہوگا جبکہ اسی طرح محسنات لفظیہ وہ لفظوں میں حسن پیدا کرتی ہیں لیکن ان کی وجہ سے باوقات کس میں حسن آ جاتا ہے معنی میں بھی حسن آ جائے گا لیکن وہاں پر حسن لفظی اولاں اور بزاد ہوگا اور حسن معنی بھی کیا ہوگا ثانیاں اور بتابہ ہوگا اور یہ وجوہ تحسین کلام دو قسم پر ہے ایک معنوی ہیں جو لوٹتی ہیں تحسین مانا کی طرف اولاں اور بزاد کس کی طرف لوٹتی ہیں تحسین وَإِنْكَانَ قَدْ يُفِيدُ بَعْزُحَا تَحْسِينَ اللَّفْزِ اگرچہ ان میں سے بعض تحسین لفظ کا فائدہ بھی دیتی ہیں وَالْلَفْزِيُونَ اِمَانَوِيُونَ وَالْلَفْزِيُونَ دوسری قسم لفظی ہے اَعْرَاجُونَ اِلَىٰ تَحْسِينِ اللَّفْزِ قَذَالِكَ جُرْ لَوْتْ کس کی طرح تحسین ہے لفظ کی طرف اسی طرح یعنی اولاں اور بزاد لفظ میں حسن پیدا کریں گی اور بعض اوقات ثانیاں اور بطبہ کس میں مانا میں بھی حسن پیدا کریں گی عمل مانوی پرس مانوی جو ہیں قدمہ ہو یہاں سے بتلانے ہیں بھئی یہ مانوی کو مقدم کیوں کیا علامت اقتضانی آپ کو بتلائیں گے بھئی کہتے ہیں بھئی کلام میں اصل مقصود جو ہوتا ہے وہ مانا ہوتا ہے اور لفظ تو صرف اس کا سانچہ ہے جس سانچے میں رکھ کر آپ نے مانا کو پیش کیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو اصل کلام میں کیا ہے مانا آپ نے دوسرے تک پہنچانا ہوتا ہے اور الفاظ صرف اس کے سانچے ہیں اس کے لئے اور تابع ہیں اس کے قدمہ ہو لئن المقصود الاصلی اس کو مقدم کیا مانوی کو اس لئے کہ مقصود اصلی اور غرض اولی جو ہے وہ معانی ہیں والالفاظ توابع اور الفاظ تابع ہیں وقوالب لہا اور اس کے سانچے ہیں معانی کے سانچے ہیں فمنہ المتابقت یہ شروع ہوئے سانعتیں بتانا مانوی پہلی مولانا سانعتیں مطابقت ہے ویسمت سباق والتزاد سباق مولانا بابی مفعالہ سابق یطابق جیسے قاتل یقاتل مقاتلتا وقتالا یہ بھی اسی طرح سابق اور اس کو تباق اور تزاد بھی کہتے ہیں یہ سانت کیا ہے کہتے ہیں وہی الجمع بین المتزادین یہ ہے کہ جمع کرنا ہے دو متزادین کو مولانا ایک کلام میں ایمانیین متقابلین فی الجملتی یعنی ایسے دو معانی جو متقابل ہوں فی الجملہ مجموعہ ایک بار سے فی الجملہ کیا ہوں آپس میں متقابل ہوں مولانا دیکھئے تفسیر خود این یکونا بینہما تقابل ونافین ان دونوں کے درمیان کیا ہو تقابل اور تنافی کا ایک معنی مولانا آپ سے تفسیری ہے کہ ان دونوں کے درمیان ان دو معانی میں تقابل ہو بھئی یہ فی الجملہ مصنف نے ذکر کیا بھئی مطمئن میں مجھے متعضادین کا لگ چونکہ کلام میں مطابقت کس کو کہتے ہیں کہ کلام میں کس کو ذکر کیا جائے تو متعضادین کو ذکر کیا جائے تو متعضادین سے آپ وہ نہ سمجھیں جو آپ نے پہلے پڑھا تھا کہ دو صفات کا اس طور پر ہونا کہ وہ محل واحد میں ان کا جمع ہونا ممکن نہ ہو اور ان میں انتہار درجے کا اختلاف یہ بہت متعضاد مراد نہیں بس فیل جملہ متقابل ہوں ایک دوسرے کے کیا ہوں مقابل ہوں انتہار درجے کا اختلاف ہونا ضروری نہیں تو ان میں تقابل ہونا چاہیے بس وَلَوْ فِی بَعْزِ سُورِ اگرچہ صرف بَعْزِ صورتوں میں ہو سواء ان کا نت تقابل حقیقی اوی اعتباری چاہے تقابل حقیقی ہو یا اعتباری ہو اعتباری ہو سمجھ میں آیا بھئی اعتباری یا تقابل حقیقی ہوگا مولانا یا اعتباری ہوگا حقیقی کی مثال انہوں نے جیسے قدیم ہونا اور حادث ہونا ایک چیز قدیم ہو ہمیشہ نک یعنی اس پر کبھی آدم نہیں آیا بھئی قدیم کس کو کہتے ہیں جس پر کبھی آدم نہ آرہ ہو ذات باری تعالی صرف ذات باری تعالی قدیم ہے مولانا اور باقی تمام چیزیں کیا ہیں حادث ہیں بھئی ذات باری تعالی اور صفات باری تعالی مولانا قدیم اب یہ اعتباری یہ اعتباری ہے جو معتبر کے اعتبار پر موقوف ہو اس کے مثال انہوں نے ذکر کی جیسے احیاء اور اماتت مولانا زندہ کرنا اور موت دینا یہ اعتباری ان میں تقابل جو ہے وہ معتبر کے اعتبار پر موقوف ہے اس لئے کہ اماتت کا معنی بھی خلق ہے موت کا پیدا کرنا بھی اور احیاء کا کیا معنی مولانا زندگی تو دونوں پیدا کرنا خلق سمجھ میں آیا خلق ہے مولانا البتہ حیات کے ساتھ اسی خلق کا تعلق آئے تو احیاء کہلائے گا موت کے ساتھ اس کا تعلق آئے تو یہ خلق کیا کہلائے گی اماتت کہلائے گی تو یہ اعتباری ہے وَسَوَا اُن كَانَ تَقَابُلُ التَزَادِ وَسَوَا اُن اِجَابِ وَسَلْبِ یہ تقابل اِجَاب وَسَلْب ہو اَوْ تَقَابُلَ الْعَدَمِ وَالْمَلَقَ اَوْ تَقَابُلَ التَزَائُفِ آپ کو بتلایا تھا مولانا میں نے تقابل کتنی قسم پر ہیں شاہ بھئے متقابلین میں نے آپ کو بتلایا تھا بھئے متقابلین وہ دو صفات متقابلین کہلاتی ہیں جو محل واحد پر جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے محل واحد میں ایک وقت میں جمع نہ ہو سکیں جہت واحدہ سے اور یہ چار کسم پر بتلایا تھا مولانا یہ جو چاروں انہوں نے ذکر کی تقابل تضاد تقابل اِجَابِ وَسَّلْ تقابل عَدَمِ وَالْمَلَقَ اور تقابل تَزَائُف بھئے متقابلین کی ان کو کہتے ہیں وہ دو صفات جو مولانا ایک محل پر جمع نہ ہو سکیں مِن جیہتِن واحدہ وہ دونوں صفات یا تو وجودی ہوں گی یا ایک وجودی ہوگی اور ایک کیا ہوگی آدمی اگر دونوں وجودی ہیں مولانا پھر دونوں میں سے ایک کا سمجھنا دوسری کے سمجھنے پر موقوف ہوگا یا موقوف نہیں اگر ایک سمجھنے پر موقوف ہے تو پھر یہ تضایف ہے مولانا جیسے عبوت اور بنوت بھئی عبوت اور بنوت باپ کس کو کہتے ہیں جس کے اولاد بیٹا ہو اور بیٹا کس کو کہیں گے جس کا باپ اور اگر ایک وجودی ہے اور ایک آدمی ہے مولانا پھر مولانا آدمی آدمی کے اندر اس صفت کا صلب ہوگا یا تو مطلقا یا تو مطلقا صلب ہوگا یا صلب ہوگا ایسی چیز سے جہاں اس کا وجود ممکن تھا جہاں اس کا وجود کیا تھا ممکن تھا جیسے مولانا اگر ممکن تھا تو پھر یہ مولانا تقابل عدم وال ملکہ ہے اور اگر مطلقا ہے پھر تقابل صلب شے ہوگا مولانا کیا ہوگا صلب شے ہوگا یا تو وہ صلب شے ایسی چیز سے ہوگا جہاں پر اس کا وجود کیا تھا ممکن تھا یا مطلقا مولانا اگر ممکن وجود تھا تو پھر یہ کہہ تقابل عدم وال ملکہ جیسے بینہ اور نابینہ نابینہ کے اندر کیا ہے جس کی بینائی نہ ہو دیکھو آدم ہے اور آدم مطلقا ہے یا اس چیز سے ہے جس کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی نابینہ اسی کو کہیں جس کے اندر دیکھنے کی طاقت تھی جس کے اندر اس کی فتقہ ہونا ممکن تھا تو پتھر کو دروازے کو نابینہ نہیں کہیں گے کیونکہ اس کے تو یہ تقابل عدم الملکا ہے اور اگر مطلقا نفی ہے مولانا بغیر یہ دیکھے کہ اس میں ممکن ہے تو پھر یہ کیا ہے تقابل عجاب و صلب ہے جیسے کتاب اور لا کتاب مولانا اور ان یہ ان کو کیا کہتے ہیں نقی زین کہتے ہیں ان دو ان میں سے دنیا میں سے کوئی ایک ہو ان وَيَفُونُ ذَلِكَ الْجَمْعُ بِلَفْزَيْنِ اور اچھا یہاں سے 19 میں بتلانے لگے ہیں مطابقت کس کو کہتے ہیں توجہ ہے سبق کی کہ دو ایسی صفات کا ذکر کرنا دو ایسے معانی کا کلام میں ذکر کرنا جو فیل جملہ ایک دوسرے کے کیا ہو مخابل پھر یہ جو معانی آپ نے ذکر کی ان کو یا تو ایک جنس کے لفظوں سے ذکر کریں گے یا الگ الگ جنس کے لفظوں سے ذکر کریں گے ایک جنس کے ہونے کا یہ معانی آپ نے دو معانی ذکر کی پہلے کو بھی اسم کی صورت میں ذکر کیا دوسرے کو بھی اسم پہلے کو بھی فیل کی صورت میں ذکر کی اور sangat اور دوسرے کو اسم دوسرے کو حرف اور پہلے کو حرف دوسرے کو فیل تو پہلے کتنے صورتیں ہوئیں م��ہ چھ صورت ہیں یا دونو اسم کے ساتھ ذکر ہوں گی یا دونو حرف کے ساتھ ایک اسم کے ساتھ دوسرے فیل یا ایک اسم کے ساتھ دوسرے حرف ایک فیل کے وَيَقُونُ ذَلِكَ الْجَمُ بِلَفْزَيْنِ مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ مِنْ أَنْوَاعِ الْكَلِمَةِ اور وہ جو جمع ہے دو لفظوں کے وہ ایک ہی نو کلمے کے انواع میں سے ایک ہی نو کے ساتھ ہوگا جیسے دو اسمیں اسمیں ہی نہیں جمع کیا ہوگی دو اسموں کے ساتھ ہوگی جیسے نَحْو وَتَحْسَبُهُمْ اَعْقَاضَوْهُمْ رُوْقُود اصحابِ قَحَبْ کے بارے میں آتا ہے کہ تو ان کو گمان کیا کرے گا کہ وہ بیدار ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ کیا ہیں سوئے ہوئے ہیں تو دیکھو اعقاض ذکر ہوا اور رقود اعقاض جمع ہے یقز یا یقز کی مولانا اور رقود جمع ہے راقب کی اور یہ دونوں کیا ہیں متقابلین ہیں مولانا اور دونوں اسم ہیں مولانا اعقاض جمع ہے مولانا یہ بھی اسم رقود جمع یہ بھی کیا ہے اور فعلین یا دونوں وہ معانی کس کے ساتھ ذکر ہوں گے مولانا فعل کے ساتھ نَحْو يُحْيِّ وَيُمِیت يُحْيِّ دیکھو زندہ کرنا وَيُمِیت مُوت تو دیکھو يُحْيِّ فعل ہے يُمِیت بھی فعل اور حرفیں یا وہ دو معانی متقابلین کس کے ساتھ ذکر ہوں گے حرف کے ساتھ جیسے لَحَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَكْتَسَبَتْ لَحَا ہر نفس کے لئے ہے مَا وہ چیز کسبت جو اس نے کمایا وَعَلَيْهَا اور اسی پر اس کا ضرر ہے مَكْتَسَبَتْ جو اس نے جو اس نے فعل کیا فَإِنَّ فِي اللَّامِ مَعْنَ الْإِنْتِفَاعِ بھئی باقی دو کی تفصیل علامت اقتضانی نے نہیں کی اعقاد رقود میں جو اسم تھے جو فعل تھے لیکن چونکہ حرف کے مسئلے میں کچھ خفا تھا تو اب پسلا رہے ہیں بھئی کہ یہاں دو متقابل معنی پر حرف کیسے دلالت کر رہے ہیں کہتے ہیں بھئی دیکھو یہاں لام آیا اور علا آیا لام آتا ہے کس کے لئے نفع کے لئے اور علا کس کے لئے آتا ہے ضرر کے لئے آتا ہے فَإِنَّ فِي اللَّامِ مَعْنَ الْإِنْتِفَاعِ اس لئے کہ لام میں انتفا کا معنی ہے وَفِعَلَا مَعْنَ تَضَرُّرِ اور علا کے اندر کیا معنی ہے انہوں ضرر کا نقصان کا ہے اِلَا يَنْتَفِعُ بِتَاعَتِهَا وَلَا يَتَضَرَّرُ بِمَعْسِيَتِهَا غَيْرُهَا نفع نہیں اٹھاتا اس کی اطاعت کے ساتھ بے نفع نہیں اٹھاتا ینتفعوں کا فائل آگے آرہا ہے غَيْرُهَا یہ فائل ہے ایک نفع کی اطاعت کے ساتھ کوئی غیر اس کا نفع نہیں اٹھاتا بلکہ وہ نفع خود ہی کیا کرتا ہے اس کا وَلَا يَتَضَرَّرُ بِمَعْسِيَتِهَا غَيْرُهَا یتَضَرَّرُ کا فائل بھی کون ہے مولانا غَيْرُهَا اور ضرر نہیں اٹھاتا کسی نفع کی معصیت کا کوئی غیر بلکہ وہی نفع کیا ہے اپنے عمل کا نفع بھی نفع خود ہی اٹھاتا ہے اور اپنے عمل کا نقصان بھی نفع کوئی اور اس کا نہ نفع اٹھاتا ہے اور نہ تو دیکھو ینتفعو کا فائل بھی غیر بند غیروحہ بن رہا ہے یتَضَرَّرُ کا بھی مولانا تو یہ دو فیل ہیں جو جھگڑا کر رہے ہیں غیروحہ کے بارے میں ینتفعو چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے اور یتَضَرَّرُ کیا چاہتا ہے میرے لئے فائل بنے یہ ہے تنازع فیلین کی قبیل سے مولانا تو ایک کو جب آپ عمل دے دیں گے تو دوسرے میں کیا ماننی پڑے گی ضمیر فائل کی بھئی سمجھ میں آیا بھئی او من نوعینیت دو الگ انواں سے ہوں گے او من کانا میتن فا احیئینا ہو کیا وہ جو مرد مردہ تھا پس ہم نے اس کو زندہ کر دیا تو دیکھو میتن یہ اسم ذکر ہوا اور احیئینا میں حیات آگئی مولانا اور یہ کس کے ساتھ ذکر ہوا فیل کے ساتھ فَإِنَّهُ قَدْعُتُ بِرَفِ الْإِحْيَاءِ مَعْنَ الْحَيَاءِ اس لئے کے اعتبار کیا گیا ہے احیاء کے اندر کس معنی کا حیات کا دل کے مقابل ہے وَالْمَوْتُ وَالْحَيَاءُ مِمَّا يَتَقَابِلَانِ اور موت اور حیات ان چیزوں میں سے ہیں جو متقابلان ہیں وَقَدُّلَّ عَلَى الْأَوَّلِ بِالْإِسْمِ وَعَلَدْثَانِ بِالْفِعِلِ اور دلالت کی گئی ہے اول پر کس کے ساتھ مہتن اسم ہے وَالَثَانِ حَيَاءَتْ پر کس کے ساتھ فَإِلْكَ سَاتھ اَخِعِنَا هُو سمجھ میں آیا بھئی تو یہ صناعتِ تباہ کس کو کہتے ہیں جو کہ دو متقابل اور متضاد معانی کو کیا کرنا ایک کلام کے اندر جمع کرنا اس کی بہت سی مثالیں قرآن میں مل جاتی ہیں جیسے بشیر کا کیا معنی خوشخبری دینے والا نظیر کا کیا معنی رانے والا تو دیکھا یہ دو متقابلین ہیں اسی طرح ہے مولانا تو یہ دو متقابلین ذکر ہیں اسی طرح وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا عزت دینا اور زلت دینا دو متقابلین ذکر ہیں اور جیسے یہ ایک شاعر کہتا ہے مولانا اَمَا وَالَّذِي أَبْقَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي اَمَا وَالَّذِي أَبْقَى وَأَضْحَكَ وَالَّذِي اَمَاتَ وَأَحْيَا وَالَّذِي اَمْرُهُ الْأَمْرُ لَقَدْ تَرَقَتْنِي اَحْسُدُ الْوَحْشَ اَنْ اَرَى خَلِيلَيْنِ مِنْهَا لَا يَرُعُهُمَا قسم ہے اما والذی اب کا وَأَضْحَكَ قسم ہے اس ذات کی جو رولاتی ہے وَأَضْحَكَ وَالَّذِي أَمَاتَ وَأَحْيَا اور قسم ہے اس ذات کی جو موت دیتی ہے اور جو زندگی دیتی ہے وَالَّذِي أَمْرُهُ الْأَمْرُ اور قسم ہے اس ذات کی جس کا حکم ہی در حقیقت کیا ہے حکم ہے لَقَدْ تَرَكَتْنِي تَرِیت میری معشوقہ نے مجھے چھوڑ دیا ہے احصد الوحشہ مجھے اس حال میں کر دیا ہے کہ احصد الوحشہ اَنْ اَرَى خَلِيلَيْنِ مِنْهَا لَا يَرُعُهُمَا مجھے اس طرح کر دیا اس حال میں پہنچا دیا ہے کہ میں انسان دو انسان محبت کرنے والوں کو جب اکٹھا دیکھتا ہوں ان سے تو حسد کرتا ہی ہوں اب اب تو میں دو جانوروں کو بھی کٹھا پھرتے ہوئے دیکھنوں تو ان سے بھی کیا کرنے لگتا ہوں حسد کرنے لگتا ہوں کہ دیکھو انہیں کسی کا خوف ہی نہیں بلا خوف و خطر کیا ہیں گھوم پھیر رہے ہیں تو دیکھو یہاں پر اب کا اضحہ کا آیا امات احیا آیا مولانا سمجھ میں آیا بھئی یہ جیسے مولانا یہ گیا بھئی اپنی معشوقہ کے پاس اور اس کو کیا کہتا ہے اس کے بارے قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشِبِي قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشِبِي كُنْتَبْ نَعَمِّن فَصِرْتَ عَمَّا وَسْتَحْزَحَتْ بِي فَقُلْتُ اَيْزَن قَدْ كُنْتِ بِنتًا فَصِرْتِ اُمَّا قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشِبِي قَالَتْ تو کہتے میں نے اس سے اظہار محبت کیا تو قَالَتْ اس نے کہا وَقَدْ رَاعَهَا مَشِبِي اور تحقیق اس کو میرے بڑھاپے نے ڈرا دیا تھا بڑھا ہونے کے بعد اظہار عشق کر رہا ہے اور تحقیق اس کو میرے بڑھاپے نے ڈرا دیا تھا اس نے وہ مجھے کہنے لگی كُنْتَبْ نَعَمِّن فَصِرْتَ عَمَّا کہ تُو تو پہلے بھتیجہ ہوتا تھا اب تو تُو چچا بن گیا ہے وَسْتَظَعَتْ بِي فَقُلْتُ اَيْزَن اس نے میرے ساتھ مزاج کیا اس نے شاہر کہتا ہے میں نے بھی اسے کہا كَدْ كُنْتِ بِنْتَن کہ تُو بھی لڑکی ہوا کرتی فَصِرْتِ اُمَّا تُو بھی کیا بن گئی ہے اُمَّا بن گئی ہے بھئی قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا قَالَتْ وَقَدْ رَاعَهَا مَشْيبِي اس نے کہا اور تحقیق اس کو ڈرائیا تھا میرے بڑھاپے نے كُنْتَبْ نَعَمِّن فَصِرْتَ عَمَّا کہ تُو تو بھتیجہ تھا اب کیا بن گیا ہے جسا بن گیا ہے وَسْتَظَعَتْ بِي اور اس نے میرے ساتھ مزاج کیا تھا فَخُلْتُ عَيْزَنْتُ میں نے بھی کہا قَدْ قُنْتِ بِنْتَن فَصِرْتِ عُمَّا یہ جیسے اردو میں ہے مولانا دو متقابل معانی مشکلیں ہم پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں تو دیکھو مشکل اور آسان ذکر ہے یہ جیسے مولانا اپنا اپنا ذرف ہے یہ شغنم روئی پھول ہنسا اپنا اپنا ذرف ہے یہ شغنم روئی پھول ہنسا دل ٹوٹا تو محفل چپ جام گرا تو شور اٹھا تو رونے اور ہنسنے کا تذکرہ ہے یہاں پر ہوئے یا جیسے اردو کے کس شیر میں مولانا میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے میری عمر سے نہ سمٹ سکے میرے دل میں اتنے سوال تھے تیرے پاس جتنے جواب تھے تیرے ایک نگاہ میں آ گئے تو سوال اور جواب آئے مولانا یا جیسے اردو کے اس شیر میں ہے مولانا محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے اگر اک دم اک دم یعنی ایک گھڑی تھوڑی دیر محبت آہ کیا کیا رنگ عاشق کو دکھاتی ہے اگر اک دم ہم ساتھی ہے تو پھر پہروں رولاتی ہے یا جیسے محبت آہ یہاں بھی ہم سانے اور رولانے کا تذکرہ یا جیسے اردو کے اس شیر میں ہے مولانا ہری ہے شاق تمنہ ابھی جلی تو نہیں ہری ہے شاق تمنہ ابھی جلی تو نہیں جگر کی آگ دبی ہے مگر بجھی تو نہیں جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں تو جلنے اور بجھنے کا تذکر آیا بھئی تو دو متقابل معانی دن اور رات سردی گرمی وغیرہ اس طرح کے بانی ذکر ہوں تو یہ تو یہ سنت تباق ہے اس کے بعد آگے وہ ہوا اس تباق پھر تقسیم کر رہے ہیں تباق مصبت جیسے نہ جانا اور جیسے مثال میں آئے گا یعلمون اللہ یعلمون ذکر ہے ذکر ہوگا یا مولانا امر اور نہیں آجائے مولانا یہ بھی کیا ہے تباق تباق دو قسم پر تباق 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 ایک مصدر کے دو فیل ذکر ہوں احد مصبت والآخر منفی ایک مصبت اور دوسرا کیا ہو من ایک مصدر ایک مصدر ایک ایک ان میں سے امر ہو اور دوسرا کیا ہو نہیں ہو فالاول پہلے کی مثال کے ایک فیل مصبت ہے دوسرا منفی ہے جیسے قرآن کی عید وَلَاکِن نَا أَكْثَرًا نَاسِ لَا يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے وہ یہ معنی دنیاوی زندگی میں سے ظاہر ہی کو جانتے ہیں باطن کو ظاہر بھی کو دنیاوی زندگی میں سے جانتے ہیں لذت دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تو کیا ہے لذتیں وغیرہ ہیں اس میں باطن کو نہیں جانتے کہ یہ دنیا تو دراصل آخرت کے کھیتی ہے وَثَانِ ثَانِي کی مثال مارانا کہ ایک عمر و دوسرا نہیں ہو جیسے قرآن میں ہے فَلَا تَقْشَوُ النَّاسَ وَقْشَوْنِ فَلْلُوہوں سے نہ ڈرو بلکہ اللہ کیا فرمارا ہے لوگوں سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو وَمِنَتْ تِبَاقِ مَا سَمَّهُ بَاظْهُنْ تَدْبِیجَا تِباقی ایک قسم وہ ہے جس کا نام بعض علماء نے تدبیج رکھا تِباقی ایک قسم وہ ہے جس کا بعض علماء نے کیا نام رکھا تدبیج رکھا تدبیج کا معنی ہے مزین کرنا عربی میں کہتے ہیں مولانا دَبْ بَجَلْ مَتَرُ الْأَرْضَ بارش نے زمین کو مزین کر دیا وَفَسْتَ رَحُور اس کی یہ تفسیر بیان کی ہے بِأَنْ يُسْكَرَ فِي مَعْنَمْ مِنَ الْمَرْحِ وَغَيْرِهِ کہ ذکر کیا جائے مدہ وغیرہ میں سے کسی معنی میں الوان کس کو ذکر کیا جائے الرنگوں کو ذکر کیا جائے لِقَصْدِ الْقِنَایَةِ اَوِتْتَوْرِيَةِ لیکن رنگوں کو معنی حقیقی کے لیے ذکر نہیں کرنا بلکہ کس لیے ذکر کیا جائے بطور کنائی کے ذکر کیا جائے بطور کنائی تو آپ جانتے ہیں ملزوم بول کر کس کا ارادہ ہو لازم کا اور توریہ کس کو کہتے ہیں کہ ایک لفظ کے دو معنی ہو ایک قریب ہو ایک بعید ہو اور مخاطب قریب کا معنی سمجھے اور آپ کا ارادہ کس کا ہو معنی بعید کا ہو سمجھ میں آیا بھائی اس کو توریہ کہتے ہیں جیسے معنی حقیق قاسم نانوتوی رحمہ اللہ جو انگریز کے خلاف پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کمان کر رہے تھے بھائی انگریز ان کی تلاش میں تھا ایک مرتبہ ایک مسجد میں موجود تھے انگریز کو خبر مل گئی بھائی کہ یہ وہاں پر ہے فوج آئی ان کی اور مسجد میں بھوسا ہے بھائی معنی کا سادہ لباس تھا سادی کمیس پہنے ہوئی دھوتی باندھی ہوئی ہے سادہ سے دیہاتی کی طرح تو انگریز اندر داخل ہوئی ہے مولا نے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے نفل پڑ رہے تھے اپنی جگہ سے کچھ ہٹ کر کھڑے ہوئے وہ انگریز سپاہی اندر آئے اور پوچھا کہ یہاں مولوی قاسم کو تو نہیں دیکھا آپ نے تو نے فرمایا بھائی توریہ ابھی یہاں پر نفل پڑ رہے تھے جہاں سے ہٹے تھے اس جگہ کی طرف کیا اشارہ کر کے فرمایا ابھی کچھ دیر پہلے یہاں پر نفل پڑ رہے تھے تو وہ سمجھے شاید کوئی اور شخص تھا یہاں نفل پڑ کر نکل گیا لیکن ان کا اپنا ارادہ تھا کیونکہ انگریز سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ اتنا سادہ سا آدمی ہے اور کیا کر رہا ہے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی کیا کر رہا ہے کامان کر رہا ہے تو وہ کہتے ہیں رنگوں کو ذکر کیا جائے کنایا کے طور پر یا توریا کے طور پر اور رنگوں کو ذکر کیا جائے رنگوں سے کیا مراد ہے بھئی الوان تو جمع ہے کہتے ہیں بھئی الوان جمع ہے لیکن مراد اس سے مافوق الواحد ہے دو بھی مراد ہیں بھئی اس سے دو ذکر ہوں یا دو سے زیادہ ذکر ہوں وَأَرَادَ بِالْعَلْوَانِ مَا فوق الواحدِ بِقَرِينَةِ الْأَمْثِلَةِ مثالوں کے قرینے سے پتا چلتا ہے کہ رنگوں سے کیا ارادہ الوان سے کیا ارادہ ہے جمع کا ارادہ نہیں بلکہ مافوق الواحد کا ارادہ ہے فَتَجْبِیجُ تو دو قسم پر ہوئی تجبیج مولانا ایک تجبیج الکنایا اور ایک تجبیج سوریا دونوں کی مثال ذکر کریں نحو قولی جیسے یہ شعر ہے تَرَدَّا مِن تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ حُمْرًا فَمَا عَتَا لَهَا لَيْلُ إِلَّا وَهِيَ مِن سُنْدُ سِنْ خُزْرُ تَرَدَّا ابو تمام شاعر جو ہے مارانا ابو ناشل کا مرسیہ کہ مرسیہ میں یہ شعر کہہ رہے مارانا کہ رسامے سمجھ میں ہے ابو ناشل شہید ہو گئے تھے تو ابو تمام شاعر کہہ رہے ہیں تَرَدَّا سِيَابَ الْمَوْتِ چادر آر لی مارانا تَرَدَّا مِن تَرَدَّا سُوْبَ اَخَسْتُهُ رِدَاً یہ تَرَدَّا سُوْب سے ہے یعنی کوئی چادر بنا لینا چادر بارنا آر لی ہے اس نے سیاب الموتی موت کے کپڑے آر لی ہے اس حال میں حمران کے وہ کیسے تھے سرخ تھے فَمَا عَتَو دیکھو سرخ کپڑے ذکر کیے اور یہ کنایا ہے کس چیز سے مارانا یہ یہ کنایا ہے قتل سے مارانا ان کے یعنی وہ شہید ہوئے سپون سے سرخ کپڑے یعنی موت گلے لگایا فَمَا عَتَوْلَهَ الْلَيْلُوْ پس نہیں آئی لِتِلْكَ سِيابِ ان کپڑوں پر رات نہیں آئی اِلَّا وَهِيَ مِنْ سُنْدُ سِنْ مگر وہ کس سے تھے باریک ریشن سے تھے خُزرو اور وہ کیسا تھا ہاں وہ کپڑے سبس تھے بھئی اور یہ کنایا ہے مارانا جنت کے لئے بات سے یعنی ابو نحشل نے سرخ کپڑے پہن لیے یعنی موت کے کپڑے پہن لیے شہید ہوئے بھئی تو یہ کنایا ہے موت سے شہادت سے خطل سے اور سرخ سبس لباس یہ کنایا ہے کس سے جنت کے جنت کے کپڑوں سے یعنی انہوں نے تو موت کے کپڑے پہن لیے شہید ہو گئے سرخ کپڑے پہن لیے لیکن شام آنے سے پہلے پہلے جب خبر میں پہنچے تو ان کے کپڑے کس سے بدل دیا گئے اللہ نے سبس کپڑوں سے بدل دی یعنی جنت میں داخل کر یعنی ارتددس سیاب الملتخطی بدل دمی یعنی اور لیے وہ کپڑے جو خون آلو تھے فلم ین خز یوم قتل ہی یا یوم قتل ہی تو نہیں گزرا ان کے قتل کر دین ولم یدخل فی لیلتی ہی اور وہ نہیں داسل ہوئے اس قتل کی رات میں مگر وہ کپڑے کس سے ہو گئے سبز ریشن سے ہو گئے من سیاب الجنتی جنت کپڑوں میں سے فقد جمع بین الحمرت والخزرت پر تحقیق جمع کیا شاعر نے حمرت اور خزرت سرخ اور سبز رنگ کو سرخی اور سبزے کو وقصد بالاولی الکنایت عن القتلی اور اول سے کس چیز کا ارادہ کیا قتل سے کنایہ کیا اور ثانی جو ہے وہ کنایہ کیا کس سے دخول ہے جنت سے یہ تو تھی تدبیج الکنایہ کی مثال دو رنگ ذکر ہوئے اور ان سے کنایہ کیا تدبیج التوریہ کی مثال بھی چونکہ چاہیے تھی اس لئے وہ علامہ تفتہ زانی ذکر کریں گے مصنف نے ذکر نہیں کی و تدبیج التوریہ تدبیج التوریہ کی مثال کا قول الحریری جیسے علامہ حریری کا قول ہے مقامات حق مقامات حریریہ میں فموز اغبر العیش الاخضر وزور المحبوب الاصفر سود یوم الابیز وابیز فود الاصفر حتی رسال حدو الازر خفیہ حبظ الموت الاحمر فموز جب سے اغبر اغبر کا معنی ہے گردالود ہونا بس جب سے گردالود ہوئی ہے العیش الاخضر سبس سبس زندگی تو گردالود ہونے سے تکالیف آنا مراد ہیں اور سرسبت زندگی سے مراد کون سے زندگی ہے خوشی والی زندگی ہے جب سے میری سرسبت زندگی جو ہے غم والی ہوئی ہے وزور المحبوب الاصفر اور جب سے مجھ سے دور ہوا ہے ازور کا معنی دور اور جب سے دور ہوا ہے المحبوب الاصفر کون زرد محبوب جب سے میری سرسبت زندگی گرد تکلیف والی ہو گئی ہے وزور المحبوب الاصفر اور جب سے مجھ سے میرا زرد محبوب دور ہوا ہے اسود یومی الابید سیاہ ہو گیا ہے میرا سفید دن وابیز فوضی الاسود اور سفید ہو گئے ہیں میری سیاہ کنپٹیاں حتی رسال العدوب الازرق یہاں تک ترس کھاتے ہیں مجھ پر میرے سخت دشمان فیح حب بذ الموت الاحمار بس کتنی اچھی ہے سرخ موت کتنی اچھی ہے تو ازوررق دور ہونا اور المحبوب الاسفر یہ مقام استشهاد ہے محبوب الاسفر سے ایک معنی قریب ہے ایک معنی بعید معنی قریب کیا ہے انسان زرد رنگ کا انسان جو محبوب ہے اور معنی بعید اس کا معنی سونا ہے اشرفیہ مراد ہے ملان اور یہاں شاید علامہ حریری کا ارادہ کیا ہے اس سونا جو معنی بعید ہے تو یہ توریہ ہے کہ سننے والا معنی قریب سمجھتا ہے اور مراد معنی بعید ہے اور جب سے میرا زرد محبوب یعنی اشرفیاں مجھ سے دور ہوئی ہیں میرا صفیہ دن سیاہ ہو گیا ہے صفیہ یعنی روشن دن کیا ہوا ہے سیاہ خوشیوں والی دن کس میں بدل گیا ہے غم والے دن میں اور صفید ہو گئی ہیں صفید کہتے ہیں مولانا کنگ پٹی پر جو بال ہوتے ہیں میرے سیاہ بال کیا ہیں صفید ہو گئی یعنی میں بڑھاپا آگیا کمزور ہو گیا ہوں ضائعی ہو گیا ہوں یہاں تک رسالی العدو ہے مولانا تو اس کے معنی ترس کھانے کے ہوتے ہیں رحم آنا تو رحم آتا ہے مجھ پر ترس کھاتے ہیں مجھ پر عدو العذرق سخت دشمن عذرق نیلے رنگ کو کہتے ہیں مولانا لیکن عدو عذرق کس کو کہتے ہیں سخت دشمن کو عدو عذرق اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ عرب کا محاورہ ہے اور عرب کی اکثر روم والوں سے لڑائی رہتی تھی اور روم والے جو تھے ان کی آنکھیں عموما نیلی ہوتی انگریز مراد ہیں انگریز مراد ہیں ان کی آنکھوں میں نیلہ ہٹ ہوتی عموما یہ یہ صرف تنبیح کے لئے ہے حرف نیدان نہیں ہے حب اخال مدع عظم میں آپ نے پڑا ہے کتنی ہی اچھی ہے کیا چیز الموت الاحمر سرخ موت سرخ موت سے مراد سخت موت ہے مالانا یا قتل ہے کیا مراد ہے تو کتنی اچھی ہے سرخ موت جب سے میری زندگی تکلیف والی ہوئی ہے میرا بحبوب اور مال مجھ سے دور چلا گیا ہے تو میرے دن مجھ پر ترد کھاتے ہیں پس سخت موت کتنی اچھی ہے آ کیوں نہیں جاتی مجھے اس سے نجات کیوں نہیں دلاتی فَلْمَانَ القَرِبُ لِلْمَحْبُوُبِ الْأَقْفَرِ هُوَ الْإِنسَانُ الَّذِي لَهُ صُفْرَةٌ پس مانے قریب محبوب اَقْفَر کا وہ انسان ہے جس جس میں زردی ہو وَالْبَعِدُ وَالْزَحَبُ وَالْمَانَ وَالْبَعِد کیا ہے زہد سونا ہے سمجھ میں آیا بھئی عربی میں ہر چیز کی وجہ تصمیہ ہر چیز کے جو نام رکھا گیا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے زہد کو زہد اس لئے کہتے ہیں سونا اس لئے کہ جب تک یہ آپ کے ہاتھ سے چلا نہیں ہاتھ سے جائے گا تو کیا کرے گا آپ کو نفت اس لئے اس کو زہد کہتے ہیں زہب ایز حبو سے ہے چلے جانے سے اسی طرح مال کو مال اس لئے کہتے ہیں مال ایمیل کی انسان اس کی طرف کیا ہوتا ہے مائل ہوتا ہے تو یہاں معنی بھائی زہب مراد ہے وَهُوَ المراد حَهُنا فَيَقُونُ تَوْرِيَةً تو یہ کیا ہے معنی بھائی تَوْرِيَةً وَجَمْعُ الْعَلْوَانِ لِلْتِ تَوْرِيَةً یہ ایک شوبے کا جواب دے رہے ہیں کہ بھئی بہت سارے رنگ جو ذکر کیے اور آپ نساز ذکر کر رہے ہیں تدبیج تَوْرِيَةً کی تو سارے رنگوں میں کیا ہونا چاہیے تَوْرِيَةً ہونا چاہیے علامت افتدانی بتلا رہے ہیں نہیں سارے رنگوں میں تَوْرِيَةً ہونا ضروری نہیں بلکہ صرف ایک ہی رنگ میں تَوْرِيَةً ہو جائے تو یہ بھی کافی ہے باقی ساروں کے اندر مولانک کی نایہ ہے صرف اس ایک کے اندر تَوْرِيَةً وَجَمْعُ الْعَلْوَانَ اور جمع کیا شاید علامہ حریدین رنگوں کو لِقَفْد وَجَمْعُ الْعَلْوَانِ اور رنگوں کو جمع کرنا لِقَفْدِ تَوْرِيَةً تَوْرِيَةً کے ارادے سے لائق تضیع تقاضی نہیں کرتا یا خون اپی کل لون ان تَوْرِيَةٌ تَوْرِيَةٌ کے ہر رنگ میں کیا ہو تَوْرِيَةً تَوْرِيَةً کَمَا تَوَحَمَهُ الْبَعْضُ جیسے کہ بعض علماء نے وہم کیا وَيَلْحَقُ بِهِ ملائی جاتی ہیں تباق کے ساتھ دو اور چیزیں بھی بھئی ابی تستانت تباق کس کو کہتے ہیں دو معانی کو جمع کرنا جو آپس میں کیا ہو متقابلین ہو اب کہہ رہے ہیں اسی تباق کے ساتھ دو اور چیزیں بھی ملی ہوئی ہیں ایک کہ دو معانی ذکر کرتے ہیں آپ مولانا ادھر دیکھو گئے دو معانی آپ ذکر کرتے ہیں ان دونوں معانی کے اندر تو تقابل نہیں لیکن یہ جو ایک ہے اس کے ساتھ جو لازم یا ملزوم یا اس کا جو سبب یا مسبب ہے وہ اس دوسرے کے کیا ہے مقابل ہے سمجھ میں آیا بھئی احدہما الجمع بین معنیین ایک یہ ہے کہ جمع کیا جائے دو ایسے معانی کو یتعلق احدہما کہ ان میں سے ایک کا تعلق ہو بما یقابل آخر اس کے ساتھ جو مقابل ہے دوسرے کے نوع تعلق ایک نوع کا تعلق مثل السببیت واللزوم جیسے کہ سببیت ہے اور لزوم کا تعلق ہے نحوہ واشدہ رحمت رحمت ہوگا مولانا تو دیکھو دو معانی ذکر کیے گئے یہ دونوں معانی تو متقابلین نہیں لیکن ان میں سے ایک کا تعلق اس کے مقابل کے ساتھ ہے رحمت جو ہے اگرچہ وہ شدت کے مقابلے میں تو نہیں لیکن وہ مسبب ہے کس سے نرمی سے یعنی لین سبب ہے اور یہ مسبب ہے جو کہ شدت کی زد ہے یہ تو ایک تھا مالا کہ دو معانی کو جمع کریں جن میں سے ایک کا تعلق ہو دوسرے کے مقابل کے ساتھ وہ یہ کہ دو معانی جمع کریں دو معانی آپ جمع کرتے ہیں کلام میں یہ دونوں معانی تو آپ میں متقابل نہیں لیکن ان میں سے ایک ان معانی کو آپ تعبیر ایسے لفظوں سے کرتے ہیں کہ وہ لفظ آپ میں گزرے کے متقابل ہیں جمع کیا جائے دو معانی جو غیر متقابل ہیں لیکن تعبیر کیا جائے ان کو ایسے لفظوں کے ساتھ جو ان کے متقابل ہو ان دونوں کے معانی حقیقی جیسے ایسے شیر کے اندر یہ شیر ہے دیعبل شاعر کے شیر ہے مالانا یہ شیعہ شاعر گزرا ہے لا سمجھ میں آیا بھئی اچھا جی لا تاجبی یا سلم من رجل یورید نفس ہو لا تاجبی یا سلم من رجل زحق المشیب برأس فبقا شاعر اپنی بیوی سے کہتا ہے لا تاجبی یا سلم سلم مرقم ہے مالانا سلم سے اے سلم تو تعجب نہ کر من رجل ایسے شخص اپنا ارادہ ہے یعنی مجھ سے تو تعجب نہ کر ایسا شخص زہق المشیب برأس کہ بڑھا پہ ظاہر ہو گیا ہے اس کے سر میں فبقا پس وہ روتا ہے رویا اس پر سمجھ میں آیا بھئی بڑھا پہ تو زہق ہنسی کے معنی میں نہیں بلکہ کس معنی میں ہے زہق میں بھی انسان کے دانس ظاہر ہوتے ہیں تو اسی طرح گڑھا بھی کیا ہے سر میں ظاہر ہو گیا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو جیسے یہ فروخ اپنی بیوی کو کیا کہتا بھئی گڑھا ہونے کے بعد اس کو کہتا ہے تو مجھ سے اس پر تعجب نہ کر بھئی میں خود اپنی جوانی کو یاد کر روتا رہتا ہوں لا تاجبی سلم من رجل انت کو تعجب نہ کر سلم ایسے شخص یورید نفس رجل سے ارادہ ہے شاعر کے اپنے نفس کا ظاہر ہوا بڑا پا بیرا اس کے سر میں دیکھو خود مانا کر رہے ہیں زہق کا مانا ہنسی نہیں بلکہ ظاہر ہے لیکن اس ظہور کو تعبیر کس سے کیا زہق سے ایز ظہور انت پورے طور پر ظاہر ہو گیا یعنی پورا سر سفید ہو گیا فبقا ذال کر رجل اپس وہ رویا وہ شخص بھئی فظہور تو دیکھو بڑھاپا کے لئے ذکر کر ذہق اور یہ ذہق تو بکا کے کیا ہے مقابل ہے فظہور مشیب لا یقابل البکا بڑھاپے کا ظاہر ہونا یہ بکا کے مقابلے میں نہیں ہے مگر یہ کہ اس نے تعبیر کیا ہے اس کو ذہق کے ساتھ جس کا معنی حقیقی بکا کے مقابل ہے ذہق کا معنی حقیقی کیا ہے بکا کے مقابل ہے وَيُسَمْ مَثْآنِ اِحَامَتْتَزَاد اور اس ثانی کو کیا کہتے ہیں مولانا اِحَامُتْتَزَاد دیکھو ذہق اور بکا بظاہر ذہق اور بکا متضادین ہیں لیکن یہاں پر دونوں جو معنی ان سے مراد ہے مولانا وہ تضاد کا بظاہر لِأَنَّ المَعْنَيَنِ ذُكِرَ بِلَفْزَيْنِ اس لئے کہ دونوں معنی کو ذکر کیا گیا ہے ایسے لفظوں کے ساتھ یو ہی معنی بِالتَزَاد جو تضاد کا وہ ہم ڈالتے ہیں نظرا الى الظاہری ظاہر کی طرح نظر کرتے ہوئے حضا خوال مرام اللہ وعالم بحقیقہ الکلام